مجرمانہ غفلت بد انتظامی کی انتہا مری اور گلیات میں انیس سیاہ جاں بہت برفانی توفان میں ایک ہزار سے زائد گاڑیاں پھنس گئیں فوجی دستے سیول انتظامیہ کی امداد ایف ڈیو او کے جوان مشینری کے ہمراہ روڈ کھولنے میں مصروف ٹریفک میں بھنسے لوگوں کو کھانا، تانی، چائے اور دیگر ضروری سامان فراہم کیا جا رہا ہے آئی ایس پی آر مری میں برفانی توفان نے کئی گھر اجار دیئے ای ایس آئی نوید بیوی اور تین بچوں سے میں جام بھر تھانا کوسار میں تائینات ای ایس آئی اپنی فیملی کے ساتھ سیر کے لیے مری گیا تھا فلس حقا پنجاب حکومت نے مری کو آفت زدہ قرار دے دیا سرکاری ریسٹ ہاؤسز اور سرکاری دفاتر سیاہوں کے لیے کھولنے کا حکم سیاہوں کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن مزید تیز کر دیا امدادی سامان فراہم کر رہے ہیں عثمان بوسار وزیر علیہ پنجاب کا شیخ رشید سے رابطہ ریسکیو آپریشن پر بات چی شیخ رشید کی مری میں ریسکیو آپریشن کے نگرانی خود گاڑیوں کو نکالتے رہے سیاہوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے پیدل جانے والوں کو روک دیا گیا وفاقی وزیر داخلہ کی گفتگو مری میں آج بھی برفباری جاری رہنے کی پیش گئی گلیات میں امباد یہ قتل کے مترادف ہے حلاکت انتظامی نہ اہلی مجرمانہ گفلت کا دردناک واقعہ سیاہت میں اضافے کا حکومتی پروپیگنڈا صفاقی اور سنگ دلی کی انتہا ہے شہباز شریف کا مری اور گلیات میں امباد پر افسوس کا اظہار حکومتوں کا کام صرف سیاہ گنڈا نہیں پیش گیا اور حفاظتی اقدامات کرنا بھی ہے شہباز شریف کے بھوٹوں اور خدمت کا مزاق اڑانے والے اپنے بحل میں بیٹھے گرتی حکومت بچانے کی کوششوں میں مصروف ہیں مری میں ابواد برفباری سے نہیں حکومتی غفلت سے ہوئی مریم نواز کی تنکی رات جب ہلاکتوں کی خبریں آنا شروع ہوئیں تب بھی نائہل حکومت کے کان پر جون تک نہ ریں گی پوری انتظامی مشینری کو متحررے کیوں نہیں لگایا کیا کیا وزیراعلا کا ہیلیکاپٹر عوام کی جانے بچانے کے لئے استعمال نہیں ہو سکتا تھا مری میں سانحہ حکومت کی سنگدیلی بے حصی اور نائہلی کے باعث رونما ہوا حمزہ شہباز مری میں افسوسناک سانحے پر پورا ملک سوگوار سیاہوں کو سنگین صورتحال سے آگاہ کیا جاتا تو ایسا نہ ہوتا سریمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو نے مری میں تھن کے باعث اموات کا ذمہ دار انتظامیہ کو قرار دے لیا وابیر نیلم سمیت آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں چھٹے روز بھی برف پاری کئی مقامات لینڈس فلائڈنگ سے ٹرافک موطل گریس ویلی کی شہرہ سمیت متعدد علاقوں کی رابطہ سڑکیں بند ہو چکی ہیں لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا فوراک اور عدویات کی قلت کا خدشہ بارشوں سے حادثات گجامالا کسور چنیور گجرات میں اچھتے گرنے کے واقعات دو بچوں اور خاتون سمیت سات افراد جوان بھرک بارہ سخنی دیر بالا میں بھی اچھت گرنے سے پانچ افراد زندگی کی پاس اظہار گئے کورونا کے نئے ویرینڈ کا پھیلاو مزید تیز لاہور میں مزید اٹھائیس افراد میں اومکرون کی تصدیق پنجاب میں متاثرہ مریضوں کی تعداد 278 ہو گئی انتظامیہ کا نئے وارث نے مرنے کے لیے حفاظتی اقدامات پر سور کرونا بڑھنے لگا مصبت کیسز کی شرعہ دو آشاریہ آٹھ نو فیصد پر پہنچ گئی مولک بارس سے مزید ایک شخص زندگی کی بازی ہار گیا اب تک 28960 ہموار 24 گھنٹے کے دوران 1345 نئے بری نون لی کا بس چلے تو قرار دادے پاکستان بھی شہباز شریف کے خاتے میں ڈال دے حکومتی پالیسیز کے مصبت اثرات نظر آ رہے ہیں صحت کار سے پنجاب کے بڑے نیجی ہاسپیٹلز کے دروازے ذریب کے لیے کھل گئے اسان خاور کی میڈیا ٹاک سن کے بردیاتی ترمیمی بل کے خلاف احتجاز جماعت سامی کا کراچی میں نوے روز بیدھرنا شرکہ کی صوبائی حکومت کے خلاف نارے بازی متنازع قانون واپس دینے کا مطالبہ جماعت اسلامی لسانیت کو ہوا دے کر نئی ایم کیو ایم بننے کی کوشش کر رہی ہے ہر آمر کے سیاسی مددگار ہمیں جمہوریت کا درس نہ دیں کسی کو بھی کراچی میں شر اور فساد پھیلانے کی اجازت نہیں دیں گے سعید غنی کی للکار اور پی ایس ایس سیون کا کاؤن ڈاؤن شروع بڑے کھلاڑیوں کو سوپر لیگ میں شامل کرنے کا میشن میری ڈرافٹنگ کی ورچول تقریب آج ہوگی سوپر میچز کے لیے لاہور اور کراچی میں بھرپور تیاریاں جاری موسیقی